اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ سے کچھ بہت ہی مشکل سے سوال پوچھے جائیں گے جیسے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں شیشے کا اوریجنل کلر کون سا ہوتا ہے ان سوالوں کے جواب صرف دنیا کے ذہین ترین لوگ ہی دے سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنے ذہین ہیں لیٹس فائنڈ آؤٹ ہر سوال کا جواب سوچنے کے لیے آپ کو دس سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا اور ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے دس پوائنٹ تو دیکھتے ہیں آپ کتنے سوالوں کا صحیح جواب دے پاتے ہیں اور لاسٹ میں آپ نے نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ٹوٹل کتنے پوائنٹس بنے آپ کے تو آج کی یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیب ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو بالکل شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھنا تو پھر ریڈی نمبر ایک کیا آپ بتا سکتے ہیں ہم انسان اپنا دماغ ون ہنڈرڈ میں سے کتنے پرسنٹ تک استعمال کرتے ہیں سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں تو اس کا شورٹ آنسر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا دماغ پورا ہنڈرڈ پرسنٹ تک استعمال کرتے ہیں اس دنیا میں تقریباً اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا دماغ ہنڈرڈ میں سے صرف ٹین پرسنٹ استعمال کرتے ہیں اتنا کہ ایلبرٹ آئنسٹائن کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہم اپنے دماغ کا صرف دس پرسنٹ حصہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے سچائی یہ ہے کہ ہم انسان اپنے دماغ کا پورا ہنڈرڈ پرسنٹ تک استعمال کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کا ہر حصہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے اتنا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ ہنڈرڈ پرسنٹ تک ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے خوابوں کو کٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارا دماغ ایک ایسا آرگن ہے جو کہ ہمارے جسم کی سب سے زیادہ انرجی کو استعمال کرتا ہے اور یہ ایک واحد آرگن ہے جو کہ سب سے زیادہ انرجی کو استعمال کرتا ہے ہمارے دماغ میں 86 بلین سے بھی زیادہ نیرونز ہوتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ نیرونز صرف انسان کے دماغ میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہی نیرونز ہمیں سپیشل اور سب سے ذہین بناتے ہیں یاد رہے اتنے نیرونز کسی بھی دوسرے جاندار میں نہیں پائے جاتے ہیں سوائے ہم انسانوں کے نمبر دو ہم جب بھی کوئی موبائل خریدنے جاتے ہیں تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ موبائل کا کیمرہ کتنے میگا پکسلز کا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے آپ کی آنکھیں کتنے میگا پکسلز کی ہیں اگر کیمرے کے حساب سے انسان کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو آپ کے حساب سے ہماری آنکھیں کتنے میگا پکسلز کی ہوں گی سوچ کے بتائیں آپ کے باس دس سیکنڈز کا ٹائم ہے تو کیا جواب ہے آپ کا آپ اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لیکھ دیں اس کا شورٹ آنسر یہ ہے کہ ہماری آنکھیں پانچ سو چھتر میگا پکسلز کی ہیں ویسے تو انسان کی آنکھیں کسی ڈیجیٹل کیمرے کی طرح کام بالکل نہیں کرتی بلکہ انسان کی آنکھیں بہت ہی خاص ہیں لیکن ویسے اگر کیمرے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر انسان کی آنکھیں پانچ سو چھتر میگا پکسلز کی بنتی ہیں نمبر تین یہ سوال کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے ضرور آیا ہوگا یا آپ کے کسی دوست نے کبھی نہ کبھی آپ سے پوچھا ہوگا کہ پہلے انڈا آیا تھا یا مرگی تو کیا آپ بتا سکتے ہیں پہلے انڈا آیا تھا یا مرگی سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا پہلے انڈا آیا یا مرگی اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لگتے ہیں اس سوال کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ مرگی کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ایسے تھے جو انڈے دیتے تھے اور تب تک مرگی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی انڈے دینے والے جانور مرگی کے آنے سے بہت ہی پہلے اس دنیا میں رہتے تھے ایکزیمپل کے طور پر کئی ہزاروں سال پہلے مرگی کتنا دکھنے والے کچھ جانور اس دنیا میں رہتے تھے جو کہ انڈے دیتے تھے اور ان میں سے کسی دو مختلف جانوروں کے آپس میں ملنے کی جاسے ایک ایسا انڈا بنا جس سے مرگی بنی اور وہیں سے شروعات ہوئی مرگی کی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انڈا آیا تھا اور پھر مرگی نمبر چار منی یعنی پیسہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور پیسہ ہر انسان کو چاہیے تو سوال یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں آخر کتنا پیسہ ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس پوری دنیا میں کتنے پیسے ہیں سوچ لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اس کے جواب ہے اس پوری دنیا کے پیسے کو اگر ایک جگہ پر کٹھا کیا جائے تو وہ ٹوٹل بنیں گے تقریبا 75 ٹریلین یو ایس ڈالرز نمبر پانچ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہماری زمین اور اس کے سرپیس پر جتنا کچھ ہے وہ سب ہر وقت روٹیٹ ہوتا رہتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں اگر زمین گھومنا یعنی روٹیٹ کرنا چھوڑ دے اور ایک جگہ پر رک جائے تو کیا ہوگا سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا کیا ہوگا اگر زمین روٹیٹ کرنا چھوڑ دے اس کا جواب ہے اگر زمین روٹیٹ کرنا چھوڑ دے تو ہم سب مر جائیں گے ہماری زمین ہر وقت روٹیٹ کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز سٹیبل رہتی ہے جیسے کہ پانی ہم انسان درخت اور ایسا سب کچھ لیکن اگر زمین روٹیٹ کرنا چھوڑ دے تو سب کچھ اپنی جگہ سے ہل جائے گا خوفناک توفان آئیں گے اور ایڈ دا اینڈ یہ دنیا ختم ہو جائے گی نمبر چھے سپیس یعنی خلا جو کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سپیس کے کچھ اپنے ہی قانون ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم خلا میں گولی چلا سکتے ہیں یا نہیں سوچ کے بتائیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اس کا جواب ہے جی ہاں ہم خلا میں گولی چلا سکتے ہیں اور خلا میں چلائے گے گولی کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی کیونکہ خلا میں ہوا کا پریسر نہیں ہوتا جو کہ گولی کو روکے نمبر ساتھ آئینہ تو ہم سبھی روز دیکھتے ہیں کبھی بال بناتے ہیں اور کبھی اپنی شکل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں پر ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ آئینہ آخر کس کلر میں شمار ہوتا ہے تو سوال یہی ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں آئینے کا کلر کون سا ہوتا ہے سوچ لیں یا پھر آئینہ دیکھ کے بتائیں کہ آئینے کا اصل کلر کون سا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا لگتا ہے آپ کو آئینے کا کلر کون سا ہے اس کا شورٹ انسر یہ ہے کہ آئینے کا کلر گرین ہوتا ہے ایک انسان کی آنکھیں دس ملین ڈیفرنٹ کلر کو دیکھ سکتی ہیں اور ان میں فرق بتا سکتی ہیں پر آئینے کے کلر کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ آئینہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے جو رکھ دو وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو بس ٹوٹل کتنے سوالوں کا صحیح جواب دیا آپ نے اور کون سا سوال آپ کو زیادہ مشکل لگانے چیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے WAT پہ جو میرے کھ بیده ٹوٹل کٹنے پہ phones ملیں گے valuation موسیقی